سمجھاؤں کیسے سمجھاؤں اچھا چوپائی یہ بھی ہے کی نہیں رام رام سیو سمرن لاغے تو جانا ستی جگت پتی جاگے اور ایک چوپائی یہ بھی ہے جو میں کہہ چکا ہوں تم پونی رام رام دن راتی دن اور رات تو کہے مارا دن رات اگر رام 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 سنکر جی جپے تو پھر ایسا کیوں لکھا کہ جانا ستی جگت پتی جاگے جاگے وانی سوئے تھے تو سوئے تھے تو رام رام کیسے کہے آپ ہی بتاؤں میں نے کہا ساسٹر کہتا ہے تم سمجھتے نہیں ہو ساسٹر کہتا ہے ساسٹر کی بات ماننی چاہیے تو وہلے ساسٹر کیا کہتا آپ بتائیے ساسٹر کہتا ہے کہ آپ جب سونے لگیں تو سونے کے پہلے آپ رام 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 کہ کے سو جائیں اور جب جاگنے لگیں تو رام 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 کہ کر کے جاگیں اس سے ہوگا کیا ساسٹر کہتا ہے اس سے یہ ہوگا کہ کوئی بھی پرانی رام 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 کہ کے سوئے گا اور رام 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 کہ کے جگے گا تو سونے اور جاگنے کے مدھ میں جتنی بھی سواسائیں چلیں گی وہ سب رام رام کے بھجن سے جوڑ دی جائیں گی اس لئے سوتے سمیں بھی آپ کا بھجن ہی مانا جائے گا اب بولو اس میں کوئی گھاتا ہے ایمانداری سے بتاؤ اب کسی بھی پارٹی کا آدمی ہو رام رام کہ کے سو جاوے تو کوئی دکت ہے بتاؤ بھئی آر کون پریشانی کی بات ہے پھائدہ ہی ہے کہ رام 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 کہ کے ہم سو رہے رام 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 کہ کے ہم جگیں یہی نیم ہے وہ آج کل بڑی بھیڑمنا ہے آج کل لوگ سوتے ہیں تو رام 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 کہ کے نہیں سوتے آج کل لوگ ٹیلی ویجن دیکھ کے سوتے وہ لو سوتے کی نہیں سوتے گھر گھر میں ٹی وی لگی ہے ٹی وی دیکھ کے سوتے ہیں لوگ اچھا جب جگتے ہیں تو رام 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 کہ کے نہیں جگتے ہیں سنکر جی رام رام کہ کے جگے پاروتی جی سمجھ گئیں ستی جی سمجھ گئی میرے پتی جگ گئے کیونکہ رام رام کہہ رہے وہ آج کل کی پتنی سمجھ جاتی ہے پتی جب جگتا ہے کب سمجھتی ہے پتی رام رام کہہ تب نہیں سمجھتی پتنی جگ گئے پتی کہہ چائے 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 تو پتنی سمجھ جاتی جگ گئے جگ گئے جگ گئے ترنت چائے کی بوستہ کرو اچھا بولو چائے بنا کے لے جاتی ہے بیڑائی پہ بیٹھے بیٹھے پی لیتے ہو کہ نہیں پی لیتے ہوں وہ چائے ہے کی جہر ہے سوچو جھڑا اور میں کہتا ہوں کہ چائے چائے کہکے تم جگے تو دن بھر تمہارا چائے 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 میں نکل گیا چائے چائے کا مطلب ہے آسانتی کیوں چائے چائے کا مطلب کیا ہے تم سب جانتے ہماری بحثہ سمجھ رہے ہو کھ نہیں سمجھ رہے چائے چائے کا مطلب ہے آسانتی میں دعوے سے کہتا ہوں چائے چائے کہکر کے مت جگو پیارے رام رام کہکر کے جگنا جو رام رام کہکر کے جگتے ہیں ان کا پورا دن سانتی میں بطیت ہوتا ہے شانتی میں گجر جاتا ہے کیونکہ رام رام سے سانتی ملتی ہے رام جی کے نام سے کیا ملتی ہے سانتی ملتی ہے بولو ملتی ہے کی نہیں ملتی ہے رام نام اس لیے لیا جاتا ہے رام نام کا جب اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ شانتی کا انبھا ہوتا ہے سانتی پرابت کرنا ہے تو رام رام جپو میں نے کہا اس لیے بھرم دور کرو سنکر جی کا چوبیس گھنٹے کا رام رام جپنا مانا جائے گا کیونکہ سواساؤں سے وہ رام رام ہی نکلے گا اس لیے سونے کی استطی میں جو سواسائیں نکلی ہیں وہ سب رام نام کے سنکرطن سے جوڑ دی جائیں گے بھرم اس کا دور ہوا اب یہاں مہاراج منو کہتے ہیں کہ جب تک آپ سامنے نہیں آ جائیں گے اور آکار میں وہی دے رہا ہوں جو بھگوان سنکر کے ہردے میں ہردیست ہے جو بھوسنڈی جی کے من مانس میں ہردیست ہے من مانس میں استطیق ہے جو بھوسنڈی کے من مانس میں استطیق ہے جو سیو جی کے ہردے میں ہردیست ہے وہی آکار لے کر کے آپ آ جائیں تو سنکر جی کے ہردے میں کونسا روپ ہے رام 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 اور رام کون ہے رگوانس بھوشن رام بولیے رگوانس بھوشن رام کی جہ وہی رام ہے اس لئے نیل سرو روح نیل سرو روح نیل مانی نیل آم مجشہ ملکو ملانگم سیتا سمارو پتو بھاگم بھاگم بھولو وہی نیل آم مجشہ ہے کی نہیں ہمارے رام جی کیسے ہیں نیل آم مجشہ ہے کی نہیں اور نیل سرو روح نیل مانی نیر نیر دھر شام سامنے پرگٹ ہو گئے اور جیسے پرگٹ ہوئے تو کہا منو ہم میں آ گیا ہو ایک کام کرو جلدی مانگو جلدی مانگو کیونکہ تم نے بلائیا میں چلایا کوئی دوسرا بلائے گا ہمیں جانا پڑے گا اس لئے جلدی جو مانگو میں پھٹا پھٹ دوں گا وہ چلا جاؤں گا جلدی مانگو جلدی مانگو منو جی بولے جو آپ فرشت میں ہو تب آ جانا ابھی چلے جاؤ اگر زیادہ جلدی ہے تو ہمیں جلدی ولدی کی جدویت نہیں آپ تو فرشت میں ہو جاؤ تب آؤ آرام سے پھر میں مانگ لوں گا ہمیں کوئی دکت نہیں ستروپا جی بولی دیکھو آئے ہوئے بھگوان کو واپس مت کرو مانگ لو منو جی بولی رب تم چپ رہو تم نہیں جانتی ہو تم سانت رہو جو میں کہوں اس کو تم سویکار کرنا ستروپا جنے کا ٹھیک 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 آج کل کی ہوتی تو کہتی تم مانگنا ہوگا نہ نی جانتے تم پیچھے ہٹو میں مانگوں گی میں مانگوں گی ابھی دیکھو دینے والا بھی گھبڑا جائے گا ایسا مانگوں گی لیکن کتنی مریادت ہیں پتی نے اشارہ کیا تو ترنت پیچھے ہٹ گئی اور ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی ایسا ہونا چاہیے دھرم پتنی کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ بھگوان یدی سماج میں ناری کا سروپ ہونا چاہیے تو بھگوٹی سیتا جیسا ہونا چاہیے اور پرش کا سروپ ہونا چاہیے تو سری رام جیسا ہونا چاہیے آج یہی یگ بھگوان سے میری کامنا ہے یہی منت منوتی ہے کہ یہ یگ بھگوان سماج میں پرشوں کو سری رام سے جوڑ دینا اور سماج کی ناریوں کو بھگوٹی سیتا سے جوڑ دینا یہی کامنا ہے آج ہر بھگوٹی چاہتا ہے کہ میری پتنی سیتا جیسی ہو کیوں لیکن دھیان رکھنا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ بھگوان ہماری پتنی سیتا جیسی ہو تو تمہیں رام جیسا بننا پڑے گا یہ نہیں کہ پتنی سیتا جیسی ہو تم خردوسر ہو تو کیا مطلب نکلا کوئی ارث نکلا اس لیے پیارے رام تمہیں بننا ہوگا تو نشچت ہے کہ تمہاری پتنی سیتا بن کر کے تمہیں دکھائے گی آج ستروپہ جیسی مریادت پاتی پر دھرم کا پالن کرنے والی پتی پر آئے نا آج ہاں جوڑ کر کے کھڑی ہیں بھگوان نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ اپنی بیدھا سے ماغے آرام سے ماغے اپنی بیدھا سے ماغے ہیں کیا چاہیے ہم منو جی کہتے ہیں دان شروع منی کرپا ندھی نات کہوں ستی بھا دان شروع منی بھگوان بولے ڈائریکٹ مانگو بیسیشن لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تم تو سیدھا ماغو ہم دیں چلے جائے یہ دان شروع منی کیوں کہ رہے ہو منو جی نے کام ماغنے کا طریقہ دنیا والوں کو بتا رہا ہوں ہماری سنتان منو کی سنتان آگے ہوگی تو اپنی سنتان کو میں یہ رہا ہوں